اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یلید اللہ علی یزحبہ انکم الرجسہ اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد میں آپ کا مذبان سید حیدر علی بخاری تطہیررسالد.com سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کے ہمارے مہمان علامہ اجاز حسین مہدی صاحب ہیں میں علامہ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدیل کہتا ہوں میں علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے چند رمحے ہمارے چینل کو دیئے علامہ صاحب کیونکہ یومِ علی کا زور ہے اور میں آپ سے یومِ علی کے حوالے سے ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں پہلے تو میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل یہ جو ہمارے اقائل کو بگاڑا جا رہا ہے امام علی علی علیہ السلام کے فضائل کو ہمیں ایک عجیب رنگ دے کے پیش کیا جا رہا ہے اور نسہنیت کو بہت زیادہ اس میں دلچسپی دی جا رہی ہے میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا نکتہ نظر ہے ارمو باللہ بن الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلو لے اہلہی والشلات وعلا اہلہا اما بعدو فقال عبی ابن ابی طالب بن الحشلات والسلام الہی کفا بی ازن ان اکون لکا عبدہ وکفا بی فخرن ان تکون لی ربہ انتا کمار حب فجعلنی کمار تحب میں شکر گزار ہوں تطریق رسالت دار کام کا کہ جنہوں نے مجھے کچھ گزارشات علی حیدر قرار کے حوالے سے اور پاکستان کے اندر موجودہ عقائد میں عقائد تشیعوں میں جو بگاڑ پیدا کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے اپنا نکتہ حیدر پریش کرنے کے لیے مجھے وقت دیا محترم گزاری یہ ہے کہ جہاں تک تشیعوں کے اندر نسیریت کا یا غلو کا تصور ہے تو یہ غلط ہے نہ تو غالی شیعہ ہے اور نہ نسیری شیعہ ہے امام علی جزار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غالی کافر ہے اور مفوضہ تفویز کا خائد وہ مشرق ہے یہاں تک بات ہے فضائل علی علیہ السلام کی کہ علی حیدر قرار کے فضائل کی آر میں علی اللہ اور علی رحم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں تشیعوں کے عقائد نہیں ہے یہ نسیریت ہے یہ غلوب ہے عقیدہ توحید کے بارے میں علی حیدر قرار کا نظریہ جو ہے وہ بڑا صاف بڑا واضح بڑا روشن ہے جیسا کہ میں نے بھی مولا کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شارف حاصل کیا مولا خود بارگاہ قدس میں اپنے دست نیاز بلند کر کے اس کی بارگاہ حدیت میں دعا کرتو اے نظر آتے ہیں میرے اللہ میں علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں ترہ بندہ ہوں اور میں علی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے میرے اللہ تو تو ویسا رب ہے جیسا میں علی چاہتا تھا اب مجھ کو ویسا بندہ بنا جیسا تُو چاہتا ہے تو گویا کہ تشریعوں کا توحید کے بارے میں جو نظریہ ہے تشریعوں کا جو توحید کے بارے میں عقیدہ ہے وہ بنا صاف واضح ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے توحید کے بارے میں جو ہمیں قرآن سے ملا ہے جو آمین آل محمد کے فرمان سے ملا ہے جو نبی مخرم کی زبان سے ملا ہے عقیدہ توحید کے بارے میں سورہ یہ مبارک ہے روم میں خالے کی کائنات اشارت فرماتا ہے اللہ الذہ خالقکم سمہ راضککم سمہ یمیتکم سمہ یہیكم حالوی شرکائکم سبحانہ و تعالی اما یو شرکو تمہارا رہو بھوئی ہے اللہ الذہ تمہارا اللہ بھوئی ہے خالقکم جس نے تمہیں خلق کیا سمہ راضککم پھر تمہیں ریست دیتا ہے سمہ یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا سمہ یہیكم پھر تمہیں زندگی دے گا حالوی شرکائکم کہا ہے وہ لوگ جن کو تم اللہ کا شریف?", کہایا تو کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تمہرنا کے شریک خیراتے ہیں کیا وہ بھی ایسا تب نے پکاہ سکتے ہیں توحید کے بارے میں تشریعوں کا نظریہ اور اگر میں یہ کہوں کہ پورے فرق اسلامی میں پوری امت اسلامیہ میں سب سے بہتر اخیدہ توحید تشریعوں کے پاس ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی کسی تردید کی کا خوف نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے گا اور وہ میرے اس بات کی تردید کر دے گا کہ نہیں میں اس مسئلے میں کہ تشریعوں کے پاس سب سے مہتر نظریہ توحید سب سے مضبوط تری نظریہ توحید وہ تشریعوں کے پاس ہے کیوں اس لیے کہ ہم نظریہ توحید یا قرآن سے لے رہے ہیں یا نبی مقرم کے فرمان سے لے رہے ہیں یا علی حیدر اکرار کے نحجر بلاوہ سے لے رہے ہیں یا امام علی زینال عامدین علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ جس کو صحیفہ کاملہ بھی کہا جاتا ہے ضبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے ہم اپنے عقائد توحید ان سے ان آئیمہ سے ہم اپنے عقائد توحید لے رہے ہیں ہمارے عقائد توحید کا اور ہمارے نظریہات توحید کا ممع و مصدر اور ماخذ وہ جو قرآن ہے یا آل محمد کا فران ہے لیکن حضرت صاحب جس طرح دیکھا جائے کہ آج کل جو خطیب ایک عجیب قسم کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور عجیب عجیب فرمان جو کہ مولا علی سے بالکل بھی معاظرت نہیں کرتے وہ فرمان ہمارے شیعت کو سنائے جا رہے ہیں اور انہی فرمان کے مطابق ایک نیا پراپوگنڈا شروع کیا جا رہا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں دیکھئے میرے مہترم گزارے یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کو سمجھنے کی اور ایک چیز کو مزے بے رکھنے کی ضرورت ہے فرامین آئیمہ کے بارے میں ایک شخص اٹھتا ہے اور کسی بھی معاظوم کا فرمان سنا دیتا ہے اب اس کے بارے میں معاظوم نے کیا فرمایا معاظوم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے ہماری حدیث بیان کی جائے تمہارے سامنے ہمارا فرمان پیش کیا جائے تو اس کو برکھنے کا اور اس کی جانچ اور اس کی برطال کرنے کا طریقہ کیا فرمایا اس کو قرآن کے ساتھ مطابقت کرنے کی کوشش کرو اگر وہ فرمان قرآن سے مطابقت رکھتا ہے تو لے لو اس کو لے لو وہ ہمارا فرمان ہے اور اگر وہ فرمان وہ حدیث قرآن کی لخالفت کرنی ہے تو معاثوم فرماتا ہے فضل ابو ہوالددداد اس کو دیمار پر دے وار ہو ہمارا فرمان نہیں ہو سکتا اب میں چلتا ہوں پھر اسی طرف کہ اگر علی اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور فضائل میں علی رب سنایا جاتا ہے تو قرآن کو کہہ رہا ہے کہ رب کوئی اور ہے اور علی بھی کہہ رہے کہ میرا رب ہوئی ہے جو عالمین کا رب ہے اور اگر قرآن مجید کی پہلی سورہ جس کو سورہ حمد سورہ فاتحہ افتتہ یا کتاب بھی کہا جاتا ہے اس کی پہلی پہلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے یہاں اور دیکھیں قرآن کی فسادت و براغت یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں قرآن نے دونوں خدشات کا جو ہے وہ تذکرہ کر دی اور دونوں خدشات لوگوں کے دور کر دی رب والا خدشہ بھی اور اللہ والا خدشہ بھی کہ کہیں ایسا لوگ کہیں کہ نہیں ہم تو رب کی بات کرنے ہم اللہ کا ہم آ رہے ہیں رب ہو رہے ہیں اللہ ہو رہے ہیں لیکن اس آیت میں پہلی آیت میں خدا نے ان دونوں لوگوں کے جو خدشات تھے وہ دور کر دی الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے گویا کہ فرمانا یہ چاہتا ہے جو رب ہے وہی اللہ ہے اور جو اللہ ہے وہی رب ہے آخر میں میں علامہ صاحب آپ سے اعتماد کروں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو صحیح عقیدہ توحید تھوڑا سا بیان کر دیں تاکہ انہیں بھی بادیاں ہو جائیں کہ ولایت علی اور توحید میں کیا فرق ہے آپ مہربانی فرماتر یہ تھوڑا سا بیان کر دیں دیکھیں فرم اگر عقیدہ توحید کو ہم قرآن مجید کی وہی پہلی سورہ سورہ حمد سے اخذ کرنا چاہے تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے جس پر اکشار فرما رہا ہے ایاکا نعبود و ایاکا نستاعی کہ ہر نمازی ہر سورہ مبارک ہے حمد کی تلاوت کرنے والا خارج یہ اقرار کر رہا ہے ایاکا نعبود و ایاکا نستاعی اے میرے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو جہید سے مدد چاہتے ہیں یاد رکھو تشیعوں کے اصول بڑے بازے ہیں توحید عدل نبوت امامت اور قیامت پہلے نمبر پہ توحید ہے توحید کا اپنا مقام ہے ولایت کا اور امامت کا اپنا مقام ہے اگر اس ترتیب میں سے تھوڑا سا بھی آپ لیفٹ رائیڈ ہو جائیں گے دائے بائے ہو جائیں گے تو پورے اقائم کا جو ہے وہ بیڑا غلق ہو جائے گا توحید سب سے عالی توحید ہے ولایت توحید تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے ولایت خود توحید نہیں ہے ولایت توحید تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے علی اہدر اکرار کی امامت علی اہدر اکرار کی ولایت علی اہدر اکرار کی خلافت علی اہدر اکرار کی وسائلت جو ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے طلب حاجات کا اور اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروانے کا ایک ذریعہ ہے اچھا اس میں علامہ صاحب تھوڑا سا ادافہ کر دیجئے گا یہ جو ہمیں ایک عقیدہ بتایا جاتا ہے کہ مولا تو مجھے بیٹے عطا کر مولا تو میری یہ پریشانیاں دور کر حالانکہ سب کچھ دینے والی غازت اللہ کی ذات ہے لیکن رزق کا حالہ وسیلہ بنانا چاہیے نہ کہ ان سے ماغنا چاہیے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تراش کرو رزق کی میں نے پہلے بات کر دی کہ رزق اللہ اللہ خالقہ کم سب کم سب کم سورہ مبارکہ رومی ایک شاہد فرمایا موت حیات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سورہ مبارکہ ملک کی پہلی آیت میں جاہد فرمایا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کی پوری حکومت ہے اور وہ ہر شائع پر قدرت رکھتا ہے اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور زندگی کو بھی خلق کیا ہے پہلے سورہ مبارکہ رومی ارشان فرما رہا تھا کہ رزق دینے والا بھی میں ہوں زندگی دینے والا بھی میں ہوں موت دینے والا بھی میں ہوں یہاں سورہ مبارکہ ملک میں ارشان فرما رہا ہے کہ پوری دنیا پہ میری حکومت ہے اور میری حکومت مضبوط ترین حکومت ہے ہر شائع میرے قبضہ قدرت میں اور پھر ارشان فرما رہا ہے کہ میں ہی اللہ وہ اللہ ہوں جس نے بہت کو بھی خلق فرمایا ہے اور زندگی کو بھی خلق فرمایا ہے سورہ مبارکہ شورہ میں جو ہم نے فرمایا کہ ہم دیٹے علی حیدر اکان آپ سے مانتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے سورہ مبارکہ شورہ میں ارشان فرما رہا ہے یا حمولی ملی شہو انعصر و یا حمولی ملی شہو ذکورہ اور یو زبے جہم ذکرانم ملی شہو اقیمہ فرمایا ہے جسے چاہتا ہوں اسے بیٹے دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں اسے بیٹیوں دیتا ہوں اور یو زبے جہم ذکرانم ملی شہو انعصر جسے چاہتا ہوں اسے جوڑا جوڑا دیتا ہوں یعنی بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیوں بھی دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں اسے ماج بنا دیتا ہوں نہ بیٹا دیتا ہوں نہ بیٹی دیتا ہوں گوزا کے اولاد دینا بیٹا دینا بھی اس کے اختیار میں خدا کے اختیار میں بیٹی دینا بھی خدا کے اختیار میں ہے جوڑے جوڑے دینا بھی خدا کے اختیار میں ہے ماج بنا دے اولاد نہ دے تو بھی خدا کے اختیار میں ہے کام اللہ کرتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ یہ تمہارے نام کا عمر ہے جب وہ کسی چیز پہ ارادہ کرتا ہے دوسرے کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتی ہے کام کرنا اللہ کے اختیار میں ہے ہاں ہم آل محمد کا وسیلہ بنا کر خدا سے اپنی حاجات طلب کر سکتے ہیں اپنی مشکلات خدا سے طلب کر سکتے ہیں بیٹا نہیں ہے اولاد نہیں ہے خود پہ اولاد نہیں ہے بھائی پہ اولاد نہیں ہے بھانجے پہ اولاد نہیں ہے تو دعا مانگنی چاہیے پہلے اللہ تو جواستہ شہزادہ علی اکبر کا میرے بھائی کو میرے بیٹے کو میرے بھانجے کو میرے عزیز کو میرے دوست کو اولاد اتا فرما بیمار ہو گیا ہے اس کی شفاہ جاتا ہے میرے اللہ تو جواستہ ہے بیمار کربرا علی زہن الرابدین علیہ السلام کا فلا شخص مریض ہے اس کو صحت و سلام کی اتا فرما اس کو شفاہ اتا فرما یاد رکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے دعا و پکار کا مرکز اور دوسرا ہے وسیلہ دعا و پکار کا مرکز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ جو ہیں وہ سرکار محمد و آر محمد کی ذات ہے جس طرح کے خود قرآن میں اس کی اشانت فرماتا ہے خدا کہ کوئی ایسی ذات ہے وہ کونسی ایسی طاقت ہے جس کو کوئی پریشان حال پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے اور یہ نہیں کہ صرف سن کر جواب دے کر آرام سے بیٹھ لیا نہیں اس کی پریشانی و حضور بھی کرتا ہے آہِلَا我要 میں ہی تمہارے بھی ماروں کو شفا دینے والوں میں ہی تمہارے بھی اولادوں کو اولاد دینے والوں یہ ہے مرکت اب مسیلہ کیا ہے اگر ان سے مانگنا ہے آلِ حمد سے مانگنا ہے آلِ حمد پہ اس سے مانگنا ہے بخود امام علی زین الرابدین علیہ السلام راوی بڑی ایک مشہور حدیث ہے حضرت کے حوالے سے کہ راوی کہتا ہے میں کعبہ کے قریب سے گزر رات آدھی رات کا وقت تھا ایک آواز میرے کاروں سے پہنچی میں نے سورو نے کوشش کی تو کوئی کہہ رہا تھا الہی غارت النجوم ونامت العجون میرے اللہ ستارے غیب ہو چکے ہیں سونے والے سو چکے ہیں دنیا کے بازشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے وَاقَامَتْ عَلَيْهَا الرَّاسَهَا اور انہوں نے اپنے دروازوں میں قیرے داروں اور چوبی داروں کو بٹا دیا ہے وَبَابُ قَعَ مَفْتُومٌ لِسَّائِرِينَ مگر میرے اللہ تیرا دروازوں کو اب بھی سوال کرنے والوں کی بھی کھلا ہوئے وَبَابُ قَعَ مَفْتُومٌ لِلْرَابِبِينَ تیرا دروازوں کو اس وقت بھی تیری دروازے والوں کے لئے کھلا ہوا ہے رابی کہتا ہے میں سن رہا تھا کہنے والا کہنا تھا مسکین ہو قَعَ بِفِنَائِكَ میرے اللہ تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے سائل ہو قَعَ بِفِنَائِكَ تیرے دار کا سوالی تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے فقیر ہو قَعَ بِفِنَائِكَ تیرے دار کا گدہ گر تیرے دروازے پر آیا ہوا ہے عمید ہو قَعَ بِفِنَائِكَ تیرا چھوٹا بندہ تیرا کمزور بندہ تیرا پست بندہ تیرے درواز اکرائے ہوا ہے وہ کہتے ہیں پھر دل پر شوق پیدا ہوا کہ میں اس حفظ خدا کو دیکھوں تو اسے کہ یہ ہے کون جو اس انداز میں اپنے خدا سے راض انہیں آزگی باتیں کر رہا وہ کہتے ہیں جب میں قریب گیا میں نے قریب جا کر کیا دیکھا فاہوا علی یعنی الحسین وہ تو حسین کر رہے تھا علی زہر عابدی گوئی ہے کہ دیکھیں اگر آل محمد سے مانگ رہا ہے تو ہم اگر آل محمد سے مانگ رہے مل کر اسی سے مانگیں جس سے آل محمد مانگ رہے ہیں ہم آل محمد کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں ہم آل محمد کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ منایں ہم آل محمد کو ذریعہ منایں ہم آل محمد کو وستہ منایں مانگیں اسی سے جس سے خود محمد اور آل محمد مان رہے ہیں یہی عقیدہ تشریعہ جو ہے کہ مرکز خدا کی ذات ہے محمد اور آل محمد اس مرکز تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت اچھا عقیدہ توحید اور بلایت علی کو ہمیں واضح کیا کہ عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ ہی واحد و یقتہ ہے اسی کی کل خدایی ہے وہی مخلوقات کو رزق دینے والا اولاد دینے والا سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے اور امام علی علیہ السلام کا وسیلہ دے کے اہلِ بیعتِ متخار کا وسیلہ دے کے ہم اللہ پاک کی ذات سے مانگ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت ہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناستر